انصداد دہشتگردی عدالت میں سانہ ساہیوال کیس کی سماعت پتہ نہیں والد پر کس نے فائرنگ کی مقتول خلیل کے بچوں کا عدالت میں بیان مقتول زیشان کے بھائی اتشام نے بھی بیان کلم بند کرا دیا کیس کی سماعت 13 ستمبر تک ملتبی پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کا امکان وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا پنجاب کو طلب کر لیا عثمان بزدار کابینہ اجلاس مختصر کر کے اسلامباد روانہ سپیشل اکنومک زونز اور سانتوں کے حوالے سے اجلاس بولایا گیا ہے ذرائع وزیراعلا ہاؤس وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ختم پولیس اصلاحات اور زیر حراست ملزمان کی حلاقت کے واقعات پر مشاورت احساس پروگرام شیخ زیدہ اسپتال کو گرانٹ کی منظوری سمیت پندرہ نیکاتی ایجنڈے پر غور میاری دودھ کی فراہنی یقینی بنانے کا ازم پنجاب فوڈ آثورٹی کی بڑے دیری پروڈکشن یونٹس کی چیکنگ صبح بھر میں تیس پروڈکشن یونٹس کا معاینہ تیرہ کے سیمپلز تجزیہ کے لیے لیبارٹری بھیج دیئے معمولی نقائص کی بنا پر ستائیس پروڈکشن یونٹس اصلاحی نوٹس جاری کیے گئے ڈی جی فوڈ آثورٹی غازی آباد میں دن دہاڑے چار سالہ بچے امیر کا اغوا سی سٹی وی فوٹیج منظر عام پر آنے کے باوجود ملزم گرفتار نہ ہوئے بچے کا اغوا کا مقدمہ درج ہماری کسی سے دشمنی نہیں پولیس حقام نے جلد ملزمان کو گرفتار کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے پولیس حقام نے تسلی دی کہ ملزمان کو جلد پکڑ لیں گے مغوی کے والد کی گفتگو ڈسٹرک ایڈوکیشن آثورٹی کی بچوں پر تشدد کرنے والے آساتیزہ کے خلاف کارروائی ڈی جی ایل سکول کا ٹیچر اور سربراہ معطل ٹیچر محمد اشرف اور ہیڈ ماسٹر غلام مصطفیٰ کے خلاف ایف آئی آر درج اور طلبہ کو پینے کا ساف پانی فراہمی کا منصوبہ سکولوں میں نون سیلری بجٹ سے وارٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے ایک فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب پر چار سے پانچ لاکھ روپے لاغت آئے گی سی ای او پرویز داخل سی ای او پرویز داخل